خیبر وقت انخواہ کے ظلہ اپٹ آباد میں قائم یونیورسٹی آف ہریپور میں محفل نات کا انعقاد کیا گیا جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر عابد فرید سینئر فیکلٹی ممبران اور اسٹیڈنس نے شرکت کی جبکہ شعب تعلیم سمیت دیگر شعبجات کے ذمہ داران نے بھی شرکت کی نگران مجلس پاکستان پروفیشنلز فورم نے وقت اور اسلام کی موضوع پر گفتگو کی اور شرکت کو دعوت اسلامی کے مختلف شبجات کا تعرف پیش کرتے ہوئے انہیں علم دین سیکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا آخر میں شرکت نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیئے اس طرح کی ایونٹ مزید ہونے چاہیے اور ایسے ہی ایونٹ ہیں جو بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح باہر سے سپیکر آئے اور اس طرح کی سیشن کرے تو انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے موٹیویٹشن بھی ہوگی اور بچے اسے سیکھیں گے بہت اچھا سیشن رہا سٹوڈنٹس کا بھی فیڈبیک بہت اچھا رہا فیکلٹی میمبرز بھی ہمارے ساتھ تھے وائس چانسلر بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے مین پوائنٹ یہ پتایا کہ آپ تقریباً قرآن مجید کو کم از کم دن میں ایک دفعہ پڑھیں کم از کم بارہ منٹ دے چوبیس آرمیس ہے آپ کے پاس صرف بارہ منٹس آپ کے زنگی کے چاہیے جس سے آپ لوگ ایک اچھے طریقے سے منیج کرنا سیکھ سکے اور اپنی زنگی کی ضروریات سیکھ سکے آپ نے اس کے حوالے سے دو چیزیں سیکھیں ایک قرآن کے حوالے سے بھی سیکھیں کہ ساتھ منیجمنٹ ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں قرآن و سنت کے ذریعے منیجمنٹ سکلز کے بارے میں ہمیں بتایا اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں ڈپریشن سے لڑنے کے کچھ طریقے بتایا جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اس طرح کے سیمینار یونیورسٹیز بغیرہ میں اور مختلف ڈپارٹمنٹ کو ضرور کروانے چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے محنت کے ساتھ دعا اور شکر بھی کرتے رہیں تاکہ آپ زیادہ ترقی اور جمعہ ساہ ترجمانی کی طرف جاتے ہیں بعد میں نگرانے مجلس پاکستان نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت دیگر سے ملاقات کی اور انہوں نے دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلائی کاموں کے حوالے سے بتایا جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اس حوالے سے نگرانے مجلس پاکستان نے مدنی خبروں کو بتایا ایک زبردست استعمال ہوا جس میں بالخصوص بزنس مینجمنٹ کے طلبہ نے شرکت فرمائی طلبہ کے اندر اس بات کو اس روشنی کو جاگر کیا گیا کس طریقے سے ہم اپنے زندگی کے شب و روز اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی دیگر دینی کاموں کے حوالے سے بات ہوئی کس طریقے سے دعوت اسلامی ہمارے زندگی کے روز مرہ کے معمولات کو پروپرلی مینج کرتی ہے اور دعوت اسلامی کی تحریک بھی زمانہ کتنی بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکتے ہیں آخر میں نگران مجلس پاکستان نے مکتبت مدینہ کی کتابیں بھی تحفے میں پیش کی